اسلام علیکم دوستو انفارمیشنل حال میں خوش شاندی ناظرین آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ گزشتہ دن تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے پورے مرگ میں انڈین گستاخ کے خلاف ریلیاں نکالی گئی جس میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں نے شرکت کر کے ایک نائی تاریخ رکم کر دی ہے ناظرین اس موقع پر تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ عسین رضوی نے خطاب کرتے ہوئے انڈیا کو للکارتے ہوئے کہا ہے کہ گستاخ جہاں سے سر اٹھائے گا اسے گجل کر رکھ دیں گے دوستو اسی حوالے سے آپ کو بڑی خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے گزشتہ احتجاج نے پوری دنیا میں حل چل مچا دی ہے اس احتجاج کی کوری جو انٹرنیشنل میڈیا چینل الجزیرہ کے ساتھ ساتھ باقی کچھ چینلز نے بھی کی ہے مگر اس موقع پر پاکستانی میڈیا نے منافقت کا کردار ادا کرتے ہوئے پہلے کی طرح تحریک لبیک پاکستان کے اس احتجاج کو کور نہیں کیا جس پر معروف صحافی جناب فرق شہباد وڑائش کا کہنا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جلسے بھی ہوئے اور حافظ عسین رضوی نے خطابات بھی کیے مگر کسی جلسے کو کوریج نہیں ملی دوسری جانب پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی ساب کو کوریج مل رہی ہے ایسا کیوں اور ناظرین دوسری جانبات کو اہم ترین خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ تحریک لبیک پاکستان کی اس احتجاج پر طالبان کے سربراہ زبی اللہ خان مجاہد نے بھی اپنے لوگوں کو تحریک لبیک پاکستان کے اس احتجاج سے اگاہ کیا ہے اور انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر منصبہ نبیین فکتلوہو کی حدیث مبارکہ اور تحریک لبیک پاکستان کے اس احتجاج کی تصویریں بھی شیئر کر دی ہیں